ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ زمزم کے کوئے کے پاس بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے اپنا تیر ٹھیک کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے حضرت حاجرہ کی خیر خبر کیجئے کہ کیا حال ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا تو بہت دردہ بھرے انداز میں تازیت کے جملے کہے دونوں باپ بیٹے جو ہیں ایک دوسرے سے ملے ایک دوسرے سے معانقہ کیا باپ نے جب بیٹے کی ایک محبت ہوتی ہے وہ محبت کا اظہار کیا بیٹے نے باپ کا جو اکرام ہوتا ہے وہ حقوق ادا کیے روایت میں یہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا ایک حکم اور ملا ہے اس لئے میں حاضر ہوں ایک حکم اور ملا ہے اللہ کی طرف سے اس لئے آئے ہوں میں آئے میں نے کہا بتاؤ ابباجان کیا حکم ملا ہے میں نے کہا اللہ نے کہا ہے میرا گھر بناو اب مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کونسی جگہ ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ اسماعیل علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ ٹیلہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی کہ اے اللہ پاک یہ تو ایک ٹیلی کی شکل ہے اب میں کھوز نہیں سکتا مجھے کچھ آتا نہیں ہے اب وہ بنیادے کہا ہے یہ تو مجھے پتا چلے دے میں ان بنیادے اوپر پتھر رکھوں یہ دعا مانتی ہے دعا مانتی ہی وہاں آندھی آئی زبردست اور وہ آندھی آئی سی آئی کہ جتنے بھی وہاں پر وہ ریت تھی وہ ریت کو آندھی نے ہٹایا ریت تھی ریت کی وجہ سے بھی ہوئی تھی بنیادے وہ آندھی نے وہ ہٹایا 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 یہاں تک کہ بنیادے نظر آنی لے گی وہی آئی عبرائیم ذرا غور سے دیکھو اب بنیادے نظر آنیں گے تمہیں غور سے دیکھو اب بنیادے نظر آنیں گے اب کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بنیادے نظر آنے لگی دونوں باپ بیٹے نے کہا کہ الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے دھر کی بنیادے نظر آنے گے الالالک پہاڑ تھے مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پہاڑوں پر جاتے تھے جوان تھے ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہو چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام جوان تھے تیس سال کی عمر تقریبا تو روایہ تمہیں یہ ہے پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اسماعیل علیہ السلام صبح جاوے پتھر لینے کے لئے شام کوہاں کوئی ایسا نہیں ہے اوپر جانا اور وہ حکم یہ ملا تھا یہ پہاڑ تو پتھر لائی ہو یہ اس کا لائی ہو اس کا لائی ہو یہ نہیں ہے کہ جو پتھر لائی اٹھا کر رکھو فلاں کا فلاں کا فلاں کا اب وہ صبح جاوے شام کو ایک پتھر لائیں پھر دوسرے دن جاوے سر لائیں اور ابراہیم علیہ السلام گارہ بناوے قبلہ ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہاں وہ بھی بابات تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ مدد کرتے تھے لیکن وہ سارا قبلہ دیکھ رہا تھے دونوں بات بیٹے کیا کر رہے ہیں وَإِذِيَا رُفَعُوا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دونوں کو دونوں بات بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ہر پتھر رکھتے وقت میں یا ہمارے زبان میں ہمارے زمان زمان میں سمجھنے کے لئے یہ کہلو ہر کٹ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے ایک کٹ رکھ رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَلَّا فَا قَبُلْ كَرْنَا اَلَّا فَا قَبُلْ كَرْنَا بعض روایاتوں میں یہ ہیں ابھی بیت اللہ بلانی ہے وہ تو ٹیلے کی شکل میں کام کر رہے ہیں روایاتوں میں یہ ہیں کہ بیت اللہ کا چکر لگاتے جاتے تھے یہ دعا مانگتے جاتے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دونوں پر دونوں بات دیتے ہیں روایاتوں میں اور معرقین نے مفسرین نے لکھا ہے جب وہ تھوڑے سے بنیادیں اوپر ہو گئیں اور قد اے آدم ابو نے اوپر چکنے کے ضرورت پڑی تو مقام ابراہی جو اب تک ہے مقام ابراہی مسلح ایک پتھر تھا اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پتھر اللہ کے قدر سے اوپر ہو جاتا اونچا ہو جاتا نیچے سے اسمہد علیہ السلام وہ ایٹ دیتے ہیں یا پتھر دیتے ہیں اور وہ جوڑتے جاتے تھے وہ مقام ابراہیم اب تک موجود ہے بہت اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیوں پتھر قرآنہ چلا رہا ہے بہت اللہ کی جو دیواریں وہ تو عدلی بدلی ہیں لیکن وہ پتھر نہیں بدلا اور اسے کو مقام ابراہیم کہا گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے اور سب نے نماز پڑھی مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت میری رائی یہ ہے کہ ہم یہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کا اپنا رکھیں تو آپ نے بات سنی نہ سنی یعنی سنی تو صحیح لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ نے آپ نے کوئی توجہ کے ساتھ بس سنا اور کہت یہ ٹھیک ہے یعنی کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی جو ہے باہر بھی نکلے ہیں دروازے سے اور حضرت جبریلی آیت لے کر آگئے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّح کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو اس وقت اپنے نماز پڑھنے کے جگہ بناو اونچی جگہ ہے موافقات عمر جو حدیثوں میں آتے ہیں موافقات عمر قرآن میں کئی چیزیں ہیں کئی آیتیں ہیں کہ جو حضرت عمر کے موافقت میں وہ آیتیں نازل ہوئیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے ایک آیت اٹھارے پاری کی ہے جو آج پڑھی گئی ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين حدیث شریف میں عطا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر یہاں تک جو یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حضرت جبریل خاموش ہو گئے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت زید بن صابی اور حضرت عمر دونوں کے دونوں یہ آیت لکھ رہے تھے تو جب حضور خاموش ہو گئے جبریل خاموش ہو گئے